عزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دمائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں ناظرین آج کل ہر طرف مریم نواز کی باتیں ہو رہی ہیں ہر ٹی وی چینل پر مریم نوازی چھائی بیا اس نے ریسینڈلی جاج ارشد ملک کی ایک ویڈیو لیگ کروائی جس میں انہوں نے ایک جوٹی ویڈیو تشکیل دی جس کی آڈیو لیڈا تھی ویڈیو لیڈا چال رہی تھی اور اس ویڈیو کو ایسے ٹیمپر کیا کہ اس میں یہ دکھایا جا سکے کہ جاج ارشد ملک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کو سزا گلت دی ہمارے پر دباؤ تھا مجھے بلیک میل کیا گیا اس لیے میں نے نواز شریف کے لافت سزا دی جو کہ سرہ سر گلت ہے اب اس کے بعد مریم نواز اس کا اکل بلکل زیرو ہے بچوں والی ارکتیں کر رہی ہے وہ اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں ملک گیر مہم چلاؤں گی بہت سے ہلکوں کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ بہت جلد اپنے اببہ حضور کے پاس واپس جیل میں جانے والی ہیں تین اب ہم بتاتے ہیں آپ کو مریم نواز کی کچھ ہسٹری دوہزار چودہ پندرہ میں ایک ڈان لیکس کا سکینڈل آیا اس وقت وزیر داہلہ تھے جوہدری نصار صاحب یہ ڈان لیکس سکینڈل کیا تھا اس میں فوج کی کچھ خفیہ باتیں مریم نواز نے لیک کر دی تھی جو کہ اس وقت وزیر آزم کی بیٹی تھی ناظرین یہ شروع سے ہی ایسی بچکانہ حرکتیں کر رہی ہے سیاست دانوں والا کو تو اس میں زین ہی نہیں ہے اس نے فوج کہلا ہو باتے کی فوج نے پھر کہا کہ ہم مریم نواز کو سزا دیں گے تو نواز شریف نے ترلے منتے کر کے اس وقت جنرل رہیل شریف سے گھٹے گھٹے ہاتھ لگا کے بولا کہ میری بیٹی ہے چھوڑ دیں آپ کی بیٹی ہے ہم سب کی بیٹی ہے چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیں اب یہ پھر حرکتوں سے باز نہیں آ رہی اب یہ پھر پنگل ایلیا فوج سے ناظرین ایک طرف وہ شخص ہے جس نے بائیس ساتھ سٹرگل کی تاکہ اس گریب عوام کو ان کے حقوق دلائے جا سکے اور دوسری طرف یہ مریم نواز جیسا زبا ہمیں ملا ہے جو کہ روز نینے سکینڈل نکال کے لارہا ہے کبھی ڈان لیکس لے آتی ہے کبھی ارشد ملی کی ویڈیو جھوٹھی بنا کر لے آتی ہے روز نیا کام اس نے نکالا ہوتا ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں ان کا فیوچر کا پلان یہ ہے کہ ہم جیل کا طالت توڑیں گے وہ ایک ان کے ساتھ ہوتی ہے مریم مورنگ زب وہ اب کہہ رہی ہے کہ ہم جائیں گے اسلام آباد اور جیل کا طالت توڑ کر نواز شریف کو باہر نکال لائیں گے ارے بہتنا ہی سانا جیل سے نکالنا کسی کو ادارہ کونی اس ملک میں اس ملک میں قانون ہے وہ آپ کو رکے گا اس جیسا کرنے سے ٹانگیں توڑیں گے آپ کی وہ پہلے تو آپ کو معافی مل جاتی تھی اب آپ کو معافی نہیں ملنے والی اب لیٹس اطلاعات کے مطابق مریم نواز نے یہ پلان بنایا ہے کہ ہم پندرہ سے بیس ہزار بندہ لے کر جائیں گے جب انہیں انیس جلائی کو جالی ٹرسٹیٹ پیش کرنے کے جرم میں اتصاب دالت نے طلب کیا ہے تو اب اس کا پلان ہے کہ ہم پندرہ بیس ہزار بندہ لے کر جائیں گے اور دالتوں پر حملہ کر دیں گے جیسا کہ انہوں نے نائنٹی نائنٹی سیون میں دالتوں پر حملہ کر کے ججوں کو یہ ارگمال بنایا اور اپنے حق میں فیصلے لکھوائے تھے لیکن یہ ایک بات بول رہی ہے اس وقت حکمران اور تھے آج حکمران وزیراعظم عمران ہان ہے اور اس کے ساتھ فوج آئی ایس آئی تمام ادارے کھڑے ہیں ایک پیج پرہ سارے اور ان کا موقع یہ ہے کہ ملک کو ترقی کی راہ پر چلایا جائے لیکن یہ مریم روز نیا نیا تماشا نکال کے لے آتی ہے ارشد ملک کی جوٹھی ویڈیو نکال کر لائی اس کا فرنزیک ہوا یہ جوٹھی یہ ویڈیو جوٹھی قرار دے دی گئی اور اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں دالتوں پر پریشر ڈال کے اس ویڈیو کے ذریعے پریشر ڈالوں گی داروں پر ویڈیو کے ذریعے الزام لگایا کہ فوج نے نواز شریف کو سزا دلوائی ہے اس کا دل تھا کہ پریشر ڈال کے داروں سے فیصلے لیے جائے اور نواز شریف کو باید لے آجائے لیکن اب حکومت کیا کرے گی ہم آپ کو بتاتے ہیں قومت جب یہ اسلام آباد دا ہی لوں گے حکومت ان کی ٹانگیں توڑے گی قومت ان سب کو جیل میں ڈالے گی اس کو جو سات سال کی سزا ہوئی تھی جالی ٹرسٹیڈ پیش کرنے کے جرم میں وہ دوبارہ لاغو ہو جائے گی یہ اب جیل میں چکی پیسا کرے گی ساری نون لیگ تیتر بیتر ہو جائے گی اور یہ بات اپنے ذہن سے نکال دے مریم کہ اب انہیں اداروں کی طرف سے کوئی چھوٹ ملے گی جتنی چھوٹ ملنی تھی وہ مل چکی ہے اب یہ اپنی حد کراس کار رہی ہے اس نے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی یا فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی یا ناظرین یہ ملک میں انسٹیبلٹی لانا چاہتی ہے لہذا آپ باپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے اگر اس نے کوئی ایسی اوچھی حرکت کی تو ادارے اس کا کیا حال کریں گے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی موسیقی